اب آپ کے سامنے ایک ایسا منظر آنے والا ہے کہ حضور الشیخ العالم نے جو یونیورسٹی قائم کی ادارے قائم کیے ان کے کچھ شعبہ جات سے تو لوگ اگاہ ہیں لیکن اس کا جو بنیادی کام تھا اس کے لیے دو آدار پانچ میں حضور الشیخ العالم کے جان نشین حضرت ڈاکٹر پیر سلطان لارفین صدقی مددز اللہ علی نے بڑی مضبوط بنیادیں رکھی اور مختلف علاقوں سے طلبہ یہاں آئے مجھے یاد ہے میں نے بھی کچھ طلبہ آپ کی طرح روانہ کیے تھے درمیان میں کچھ وقت گزرا عزام بات پھر مفتی عبد الرشید صاحب کی زیرے نگرانی اس کا جو کام ہے آگے بڑھا اور پھر بیس سو تئیس میں پروفیسر ڈاکٹر عبدالعمید خان عباسی نے درس انظامی کو فیکلٹی آف اربیک اینڈ اسلامک سٹیڈیز کے تحت مہیدین اسلامی کالج آف درس انظامی کا درجہ دیا اور آج الحمدللہ تنظیم مدارس اہل سنت پاکستان جو دنیا میں ایک مانا ہوا بورڈ ہے اور اس کی جو سند ہے شہادت العالمیہ وہ اچی سے منظور خدا ہے اور پوری دنیا کے اندر درس انظامی کے فضلہ اس بورڈ کے تحت یہاں سے پاس ہونے کے بعد اسلام کی خدمت کر رہے ہیں آج اس ادارے کا کام آگے بڑھتے ہوئے اس وقت اتنے باہم عروض پر ہے کہ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے امتنات میں شہادت العالمیہ میں پہلی پوزیشن بھی ہمارے اس ادارے کی ہے مہیدین اسلامی کالج کی اور تیسری پوزیشن بھی اور اور بھی کچھ پوزیشن ہے بورڈ کے اندر حاصل کی ہیں وقت کم ہے میں تفصیل سے اب اس کا ذکر نہیں کر سکتا وہ ہمارے فضلہ اور اس ادارے کے وہ عظیم وہیور طلبہ جو اب علماء کا درجہ رکھتے ہیں وہ سٹیج پر تشریف لاتے ہیں اور حضور شہ الالم کے جان نسین کے ہاتھوں ان علماء اور مسائق کے ہاتھوں ان کے سروں پر دستار بندی کی جائے گی تشریف لاتے ہیں علماء حافظ شمون علی صدیقی شہ الالمیہ تیسری پوزیشن حاصل کی ہے ان کا تعلق نارو وال سے ہے اور تنجیم الاندارس میں انہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے پہلے اسی ایک درجہ میں اور شہ الالمیہ میں تیسری پوزیشن حاصل کی ہے تشریف لاتے ہیں علماء محمد فیاض الدین صدیقی آپ کا تعلق سندوتی ادا جمہور کشمیر سے ہے آپ ایم فل سکالر ہیں اور شہ الالمیہ میں نمائیہ آپ نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے تنجیم الاندارس اہل سنت پاکستان کے امتنات میں تشریف لاتے ہیں علماء حافظ محمد آقب مقصود آپ کا تعلق بجرات پاکستان سے ہے اور آپ نے نمائیہ پوزیشن حاصل کی ہے تنجیم الاندارس اہل سنت کے بورڈ میں تشریف لاتے ہیں علماء محمد لیاقت حسین گاؤں چھانگی زلہ سندوتی ادا کشمیر آپ تشریف لاتے ہیں تیسری پوزیشن آپ نے حاصل کی ہے تنجیم الاندارس اہل سنت میں علمہ خواجہ بابر احمد رشید آپ کا تلق حویلی فاروٹ کوٹا ادار جمعہ کشمیر سے ہے آپ تشریف لائیں تشریف لاتے ہیں علمہ محمد صحیب آیاز آپ کا تلق گوند بلوج دممن سدنتی ادار جمعہ کشمیر سے ہے آپ تشریف لائیں اور حضور شیخ العالم کے دست مبارک سے جو ہے وہ اپنے سر پر دستار سجائیں یہ وہ منظر ہے اور یہ دستاریں پہننے کے بعد میری گزارش ہوگی ان علماء سے کہ آپ نیچے چلے جائیں اور یہاں سامنے کھڑے ہوں یہ ساری قوم آپ کی زیارت بھی کرے اور یہ محسوس ہو کہ نیریان شریف سے ظاہری خیرات بھی بانٹی جا رہی ہے اور نیریان شریف سے باطنی خیرات بھی بانٹی جا رہی ہے یہاں جدید علوم کے ماہرین بھی تیار کیے جا رہے ہیں اور یہاں قدیم فنون و علوم کے ماہرین ان علماء کی شکل میں جو آنے والے وقت میں امت کے رہنماء اور مقتداء ہیں یہ بھی تیار کیے جا رہے ہیں میں ان کو نیریان شریف کے اس عجیم اور تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان سے نمائع پوزیشن میں یہ ازاد حاصل کرنے پر پورے عذا جمہور کشمیر کے علماء مسائق کی طرف سے اسلامیان کشمیر کی طرف سے اور نیریان شریف کے طرب سے منسلک سارے موریدین کی طرف سے مبارک بات پیش کرتا ہوں آج پیر صاحب کی روح خوش ہو رہی ہے کہ غز نبی سرکار کے لخت جگر حضرت پیر غلام ربانی افغانی پیر سانی صاحب کے لخت جگر پیر عبدالوحاب صاحب پیر خریل الرحمان صاحب اور حضور شیخ العالم کے جان نشریم پیر ڈاکٹر محمد سلطان عارفین صاحب آج ان فارغ ہونے والے عظیم فضلہ علماء کے سروں پر فراغت کی دستار سجا رہے ہیں آپ یعظیم منظر دیکھ رہے ہیں مچانکہ کے آپ سٹیٹ کے قریب آئیں اپنا رخ جو ہے عوام کی طرف کریں تاکہ آپ کو عوام بھی دیکھیں اپنا چہرہ ادھر کریں ان کے چہرے کتنے اجلے ہیں ان کے سر کتنے چمک رہے ہیں یقین غزنبی سرکار کے فیضان سے ان علماء کے سینے بھی چمک رہے ہیں میں مبارک بات پیش کرتا ہوں سکیرہ صاحب آپ کو آپ کی ساری ٹیم کو عباسی صاحب کو اور بالخصوص شاہ العالم کے جان نشریم آپ کو تمام علماء اور مسائح کی طرف سے کہ وہ بنیادی کام دین کا جو چٹائی پر ہوا کرتا ہے بیٹھ کر یا آج کے وقت میں ججت کے ساتھ آپ نے اس کو جو ہے فروغ بھی دیا ہے اس کو بڑھایا بھی ہے الحمدللہ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں